اسلام علیکم ویورز اور ملکم ٹو زائی کا کانپوری کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں آلو کی خستہ کچھوڑی کی ریسپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ اسے ٹراول میں بھی لے جا سکتے ہیں تو چلیں بنانا شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ ہم نے میدہ لے لیا ہے یہاں پر ہم نے دو سو گرام میدہ لیا ہے اور دو سو گرام گہوں کاٹا لیا ہے دونوں مکس کر کے ہم نے یہاں پر رکھا ہے اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اجوین اجوینٹ ایجشن کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے اور ہمارے کچھوڑیوں میں ٹیسٹ اچھا لاتی ہے تو ہم نے یہاں پر ایک ٹی سپون کے قریب اجوائن ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے نمک تو یہاں پر ہم نمک ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون تو ہم نے اپنے اندازے سے ایڈ کر لیا ہے ساتھی ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ریفائن آئل تو خستہ کا چوڑی بنانی ہے اس لئے ریفائن آئل ہم تھوڑا سا زیادہ ہی ایڈ کر رہے ہیں تو ہم نے تین سے چار ٹی سپون ریفائن آئل ایڈ کر دیا ہے سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اس طرح سے میدہ بہت اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ایک جگہ اکھٹا ہو رہا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا آٹا بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کر کے ایک بڑیا سا ڈو تیار کر لیں گے اس طریقے سے ہم تو یہ دیکھیں ہم نے آٹا تیار کر لیا ہے بہت اچھے سے گون لیا ہے اسے ہم ریسٹ پر رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تو یہاں پر دیکھیں آپ ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں سب سے پہلے ہم نے ابلے ہوئے آلو لے لیے ہیں ابلے ہوئے آلو ہم نے چار میڈیم سائز کے لیے ہیں انہیں آپ چاہے تو قدو کش کر لیں چاہے تو میش کر لیں ہری مرچی ہم نے دو لے لیے ہیں اس طرح سے کٹ کر کے مسالوں میں دیکھ لیں آپ سب سے پہلے ون ٹی سپون نمک لے لیا ہے ہم نے یہاں پر ہم نے سبھی مسالوں کو روسٹیڈ لیا ہے روسٹیڈ مسالوں کو میں پاورڈر بنا کے دردرہ پاورڈر بنا کے اس طرح سے اپنے پاس ہمیشہ رکھتی ہوں کبھی بھی کوئی ریسپی بنانی ہو تو میں آرام سے بنا لوں تو آپ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر کٹی ہوئی دھنیا لیے ایک سے ڈیرھ ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے کٹا ہوا زیرا ایک ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے کٹی ہوئی سونف آدھر ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے چیلی فلیک کہہ سکتے ہیں یا پھر کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون بھار کر ہم نے ہینگ لیا ہے یہ ڈائیزیشن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کسوری میتی ہم نے لیا ہے وان ٹی سپون یہاں پر ہم نے امچور پاورڈر لیا ہے وان ٹی سپون تو ہم یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے تیل گرم کرنے کے لیے رکھا ہے ڈو ٹیبل سپون اس تیل میں ہم ڈال دیں گے پاورڈر مسالے ساتھی ساتھ مرچ گیس کو بلکل لو رکھیں گے وانہ ہمارے مسالے جل جائیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک سے ڈیر ٹیبل سپون بھر کر بیسن ڈال دیا ہے یہ ایک ہلوائیوں کا سٹی کریٹ کچھوڑی کی سٹاپنگ ہے بہت ہی بڑیہ بند کر کے تیار ہوتی ہے تو ہم مسالہ بہت اچھے سے بھون رہا ہے اور اس میں ہم اس طریقے سے آپ کی پاس ساتھا دھنیا ہو تو وہ بھی ایک کر دیں تو اب ہم گیس اسٹر کو بند کر دیں گے اچھے سے یہ مسالہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھئے بھرتا بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اب اس بھرتے کو ہم نکال کے رکھیں گے ایک پلیٹ میں یہ بھرتا ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہ دیکھئے آٹا آدھے گھٹے میں اچھا کاسا سیٹ ہو گیا ہے تو آٹا بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم چھوٹے چھوٹے اس میں سے بال توڑ لیں گے اس طریقے سے لوئے کو ہم اس طرح سے فیلا لیں گے کہ آلو کا مسالہ اس میں اچھے سے آ جائے آلو کا مسالہ ہم لے لیں گے ہاتھ میں اور ان کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں تیار کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور پھر اتنی بڑی لوئی بنانی ہے ہمیں جتنی بڑی آٹے میں آ جائے تو دیکھئے آٹے کو فیلا فیلا کر ہم نے اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا سہم ہتیلیوں کے ہلپ سے پریس کر دیں گے ہمیں اس میں بیلن نہیں چلانا ہے اس بات کا دھیان دیں بلکل اسی طرح سے اب ہم نے دوسری لوئی توڑ لینی ہے اور دوسری والی کا چھوڑی بھی ہم اسی طرح سے تیار کریں گے اس طرح سے پہلے ہاتھوں سے ایسے گول بنا لیں گے اس کے بعد پریس کر کر کے انہیں اچھے سے فیلا لیں گے اتنے اچھے سے فیلانا ہے کہ اس میں آلو کا مسالہ آ جائے تو یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی لوئی بنائی ہے چھوٹی سی بلکل اور اس طرح سے بنائی ہے کہ آٹے میں اچھے سے آ جائیں لوئیاں آلو کا مسالہ اس طرح سے بھرنے کے بعد ہم نے پھر سے آٹے کو فیلا فیلا کر ان کا جو موہ ہے وہ بند کر لینا ہے اس طرح سے دیکھیں آپ اس طرح سے آپ اسے ڈھکتے جائیں گے جو آلو کا مسالہ ہے اور پھر سے ہمیں انہیں ہتیلیوں کے ہلپ سے پریس کر دینا ہے اسے کچھوڑیوں کا شیپ بہت اچھا آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کہ اس طرح سے ہم نے انہیں پریس کر کر کے ریڈی کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم اب تیسری لوئی کو تیار کر لیں گے اسی طرح سے ہم نے ساری کچھوڑیوں کو ریڈی کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں تیل بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے تیل بہت اچھے سے گرم ہو گیا ہے ایک بار ہم چیک کر لیں گے تو یہ دیکھئے تیل اچھے سے ہو چکا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ان ریڈی کی ہوئی کچوریوں کو اس طریقے سے تو ایک بار میں ہماری جتنی کچوریاں آئیں گی کڑھائیں میں ہمیں سب ہی فرائے کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم فرائے کرتے جا رہے ہیں کچوریوں کو اچھے سے پکانا ہے یہ بلکل بھی کچھی نہیں رہنی چاہیے اور اچھا کلار آنے تک پکانا ہے ہمیں بلکل ہلوائی جیسی ہمیں کچوری بنا کر کے ریڈی کریں جیسے ہلوائی تیار کرتے ہیں باہر کچوری ہم اسی طرح سے ہاں پر کچوری بنا رہے ہیں اب ہم کچوریوں کو پلٹنا شروع کریں گے ایک سائٹ سے تاکہ اچھے سے یہ پک جائیں اب ہم انہیں اس طرح سے پلٹ لیں گے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا ان کا کلار چینج ہونے لگ گیا ہے ایک طرف سے کلکورا ہونے تک ہم انہیں دونوں طرف سے بہت اچھے سے پرائے کر لیں گے تو اب ہمیں فشتے پلٹ لیں گے اور دیکھیں بہت اچھا کلار آ گیا ہے دوسرے سائٹ سے بھی اب ہم ایک بار فلیم کو ہائے کر دیں گے اور اچھے سے انہیں ایک بار پک جانے دیں گے اندر سے تو یہ دیکھیں کچوریاں بہت اچھے سے فرائے ہو چکی ہیں بلکل کھری کھری سے تیار ہوئی ہیں کورکوری تیار ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے انہیں بہت اچھے سے پکا لیا ہے اب ہم نے ان کچوریوں کو پلٹ میں نکال کر کے رکھ لینا ہے اور ہو سکے تو ٹیشو میں نکالے تاکہ جتنا بھی ایکسٹرہ تیل ہے اس کا وہ ٹیشو ایبزورپ کر لیں باقی کی بچی ہوئی کچوریوں کو بھی اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے اس کے بعد ہم آپ کو انہیں سرب کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں کتنی کھستا کچوری بن کر کے تیار ہوئی ہے اور دکھنے میں کتنی اچھی ہے کھانے میں بھی اتنی کورکوری ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولیں ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ